بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام پرنٹ اور الیکٹرونک ویڈیا کے دوستوں کا مشہور ہوں گئے آئیں جس جگہ ہم بیٹھے ہوئیں آج سے تقریب انپور نے دو سال قبل تقریب ان اسی جگہ پہ تیس جنوری دوہزہ تیس کو ایک انتہائی اندوناک واقعہ پیش آئے تھا جس میں پشاور پولیس لائن مسجد میں اتکاچ تماکہ ہوئے تھا جس کی نتیجے میں چھاسی پولیس ایرگار شہید ہوئے تھے اور دو سو اچھاس زخم ہوئے تھے جس میں چند انتہائی سیریسلی انجٹ تھے اس میں بہر ہے یہ واقعہ تب بھی کیلوی پولیس کے لیے تیٹیڈی کے لیے پشاور پولیس کے لیے چلے اور اس میں ہم لوگوں نے مارچ دوہزہ تیس میں ایک کامیابی حاصل کی جب ہم نے اس کا ایک اہم رکن اس زمانے میں گرفتار کیا جس پہ ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے گینگ کوٹ سنگلویس ہے اس کے کون سے کیمپ میں ٹریننگ ہوئی ہے تو وہ ہمیں اندازہ ہوا جب ہم نے ستنہ مارچ دوہزہ تیس کو ایک سہولتکار امتیاد فطور اشوا کو گرفتار کیا تھا اور وہ جس نے ایکسی کیوٹ کیا ہے جس نے ایکسی کیوٹ کیا ہے جو کاری ادام کا لڑکہ تھا وہ اندازہ ہوا تو ہمیں اندازہ کیا ہوا تھا اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوا تھا کہ یہ فرطنال بوارچ کی ایک دیلی تنظیم جماعت اللہرہ کے کاراوائی ہے لیکن جو چیز مسئل رہ گئی تھی جو چیز رہتی تھی جو میسنگ لنک تھا وہ یہ تھا کہ جو کاری نامی لڑکہ تھا جو سلسائی بامر کے طور پر پولیس کانسیبل گروہ میں لائن میں آیا تھا جس نے یہ کاراوائی کی تھی اس کو فسلی ڈیٹ اس نے کیا تھا وہ یہاں پہ کیسے آ گیا تھا اور اس سلسلے میں پھر دائر سی بات ہے ایک ایفورٹ رہی اور ایفورٹ کی رتیجے میں چند دن ہاں کپل ہم نے جمیر چوک رنگوڑ پشاوری قریب دو خودکش گیارہ گیارہ یعنی کل کے دن دو خودکش ڈییکٹروں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا ظاہر ہے دوران ایرویشن اس کا دادہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے اور یہ جو ہمارا اس کی اس کا محمد وری وضباط میر خان ہے یہ دلدارہ کراہیشی ہے 31 وارہ دو آرہ نصف پولیس میں پھر دی ہوا تھا اس نے تین سال قبل دو آزار ایٹس میں جماعت الہرار کا ایک شخص جنید نام اس کی آئی ڈی تھی اس پر اس کا رابطہ ہوا جس نے اس کی ذہن سا دی جس نے پھر جماعت الہرار میں شامل ہونے کا احرادہ کیا اور یہ پھر فروری دو آزار ایٹس میں یہ افغانستان گیا یہاں سے اسے چھٹی لی رہی تھی یہ براستہ کوٹا چون افغانستان گیا سپن بول تک وہاں سے جلالہ پاتھ گیا وہاں اس کے ملاقات ہوئی اس جنید نامی لنگی سے جو سب سیکرٹس کا ہینڈر آ رہا اور وہاں پہ یہ پھر وہاں کا جو مرکز ہے شنکرہ ہے وہاں بھی گیا وہاں پہ اس کا چکرہ ور مرکز بھی گیا یہ کنر بھی گیا اس علاقے میں یہ گیا لیکن جو شنکرہ مرکز تھا وہاں دے گیا اس کی وہاں پہ سلاودین جو ہے ان کا جو کمانڈر ہے جماعت الہرارہ اس سے ملاقات ہوئی مکرم پراساری سے بھی اسی ملاقات ہوئی اس نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جماعت الہرار میں شمولیت بھی افجار کی پھر اس نے وہاں پہ ملا یوسف کے نام آت پہ بیٹھ بھی کی اور اس میں یہ شامل ہوا اس کو بیس سزار روپے ملے اس سارے اس کے سیکھ عجیب وہ یہ تھی کہ جب یہ واپس آ رہا تھا اس کو اب وہاں فورسز نے گرفتار بھی کیا لیکن پھر اسی جنیت کے کہنے پہ اس کو فیفیلیٹیٹ کیا گیا اور چھروا دیا گیا اور یہ پھر ظاہر واپس آ گیا دو ہزار تیس کے آوائل میں جب یہ واقعہ پیچھ آیا تو اس کی جوٹی پشاور پولیس لائن لیت اور اس کا ہینڈر تھا جنیت اس نے اس کو بتایا کہ ہم نے کمانڈر خالد خوراسانی اس کی جو وہاں پہ موت ہوئی تھی افغانستان میں اس کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کرنا ہے جنوری دو ہزار تیس میں اس نے پولیس لائن کی تصویریں نقشہ وہ بنایا اور بزر یہ ٹیلیگرام جو سارے لوگ جانتے ہیں میڈیا کے لوگ ستے ہیں جو ایک ایپ ہے اس کے درست میں اس کو شیئر کیا 20 جنوری دو ہزار تیس کو اس کا رابطہ ہوتا ہے دوبارہ اپنے ہینڈر کے ساتھ جو اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص کو آپ لے لو یہ چرسیان مسجد ہے بارہ سیبر ایجنگ سنگر وہاں سے لے لو اور اس نے پھر یہ ایکسیگوٹ کرنا ہے اس نے اس کو وہاں سے لیا اس کو اس علاقے کی رکھی کروائی اور یہ جو کاری بات تھا یہ جو قریب جگہ میں مسجد میں پھٹتا ہے اس نے ایک دفاع ستائیس کو جس کی فوٹیج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جنوری کو کوشش کی لیکن ہی لاس پارٹ ہی موڈ آؤٹ دوبارہ وہ تیس تاریف کو یہ دوبارہ گیا ہے اس کی ذہن سادھی کی ہے اس کو واپس لایا ہے اور پھر یہ مارننگ میں جاتا ہے وہاں پہ دوبارہ اس کو چرسیان مسجد بارہ سے اٹھاتا ہے موٹر سائیکل پہ اس کو یہ پھر ہیلمٹ اور وردی وغیرہ کی پرویجن وغیرہ سارا کچھ اس کا کرتا ہے اور اس کو یہ پھر یہاں پہ جو نزدیک جو فشاور کے دوستے جانتے ہیں پیر دکھوڑی بریج کے قریب وہاں پہ اس کو وہ چھوڑ جاتا ہے ترکی اس کو وہ پہلی کروا چکا تھا اب اس کے بعد زاہر سی بات ہے یہ اس کو چھوڑ کے گھر چلا گیا اور وہ جو خدکش بمبار ہے وہ یہاں پہ آیا ہے اور اس نے وہ خدکش عملہ کیا ہے جب خدکش عملہ ہو گیا ہے تو پھر اس کی کامیابی کی اطلاع بھی اس نے ٹیلی گرام ڈیوائس پہ اپنے ہینڈر جنیب کو دی ہے اس سارے کام کے اس کو دو لاکھ روپے پاکستان لے یہ سٹاف ایک سو بندے اس پہ شہید بھی تو فی کس اس بددخش شخص نے اپنی بھائیوں کا سودہ دو ہزار روپے پیس بھائی سو بندہ دخمی ہے جن کی کچھ کی لائک سٹھیں اس سے ایک اور چیز ہے یہ ساری پیسے جو اس کے پاس آئے ہیں یہ اس کو ہنڈی حوالے سے آئی ہیں جو کہ یہ ایک بڑا ڈیجلس سائن ہے کہ ہنڈی حوالے سے یہ تارے پیسے چوکی آج گار سے وہ سوٹ کی ہے تقصیق ہنڈی تو تمامے لئے انہیں وہاں پہ کام بھی کافی کیا ہے لیکن اس کو اس حمانے میں یہ پیسے وہاں سے ملیت بعض آزا اس نے اپنی پوسٹنگ بی آٹی کروالی تھی لیکن اس کی جو ظلم کی داستان ہے یہ ابھی تو اس کی افتدائی سے چیز رہی ہے لیکن اس کی ظلم کی داستان صرف پشاور پولیس لائن ہما کے تک محدود دینی ہے اس نے اس سے قبل جنری دوہزار بائیس میں چر کے ایک پادری کو رنگ روڈ یومی چوک میں ٹارگٹ کیا تھا اس کے علاوہ پشاور میں اس نے گیارہ ستمبر پاند ازمبر دوہزار تیس اور دس ماہ دوہزار چوبیس وارسک روڈ میں پھٹنے والی آئی ڈیز میں اس نے اپنے ہینڈل جنیت کی کہنے پہ مدلکہ مقام تر پہنچائیں تھی اس سلسلے میں اس کی مزید تفتیش جاری ہے لیکن جو ہمارے پشاور کے دوست ہیں وارسک روڈ میں ہماری کاسی لائن پورٹمنٹ کو نشانہ بڑایا گیا اس نے دساقر دوہزار تیس میں گلانی مارکر دلد آکھر پشاور میں ہندگر نے اس حاملہ کیا فروری دوہزار چوبیس میں اس نے جماعت الہرار کے لاہور میں موجود اکنے ایک ساتھی سیفاللہ کو ایک پسٹل دیا جس سے اس نے مارپ ایک گادیانی کو ٹارگٹ کیا مارچ دوہزار چوبیس میں مارچ دوہزار چوبیس کے جی لاہور بچ اسے پسٹل پروائیڈ کیا فیضان بٹ نامی شخص تھا جس وہ مارچ دوہزار چوبیس میں جو کادیانی والا واقعہ ہے وہ ہے فروری دوہزار چوبیس کا جو مارچ دوہزار چوبیس والا واقعہ ہے اس میں اس نے فیضان بٹ نامی لڑکے کو پسٹل دیا تھا جس سے اس نے دو کولیس حلکاروں کو لاہور میں شہید کیا تھا تو دو کنزیکٹر واقعات لاہور کے ہیں ایک میں کادیانی کی مرڈر ہے جو دو فروری دوہزار چوبیس میں پیش آیا جو پولیس والا کی شہادت ہیں وہ مارچ دوہزار چوبیس میں فیشن اپنے دوہزار چوبیس میں اس نے پھر موٹروے چوب میں تین ہینگرنے شب پیدر میں تین ہینگرنے فاہونا میں بیس جٹرینیٹر اور دو کسٹور کیمپنی ہیں تو ظاہر ہے یہ اپنی پولیس یونیفارم کا اور پولیس میں ہونے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس نے صرف ٹراپی ویرا یہ کرتا رہا جون دوہزار چوبیس میں اس نے لکمان نامی پولکش کو بارہ دار روپے پودکش جیکٹ کے ساتھ لاہور کے باس پر بٹھایا سب سے گونڈلی وہ پکڑا گیا تھا اور اس کا پورا جو وہ تھا انٹرائج تھا وہ اچھی کارروائی تھی جو تیجڑی کے پینے کی تھی اور ظاہر ہے اس میں وہ ناکام منایا گیا تھا پھر جون دوہزار چوبیس میں اس نے باڑا خیبر سے پولکش جیکٹ ایسل کی اسے رحمان بابا قبرستان میں رکھ دیا اور ایک ایس بی جیکٹ سیسائیڈ بامی والی جیکٹ جنیے کے ایموٹ ہوئے چوک پر چھوائی یہ تیڈیگرام پر رابطا کرتا تھا اس کی ویڈیو بناتا تھا وہ اپنے ہینڈلو پر بجواتا تھا تاکہ جو اس نے پک کرنی ہو اس کو ایک دیکٹ لوکیشن پتا ہو کہ کان سے اس نے پک کرنی تو اس سارے واقعات میں یہ شام بن راہی اس کو جماعت الآرار کے صورت چالی سے پھچاس ہزار روپے مہینہ مجدہ تھا جو اس کو حملی حوالے کے ذریعے وصور کرتا تھا یہ ظاہر ہے لیٹسی جب یہ اور کام کر رہا تھا تو اس میں ہاتھیں چڑھ گیا اور یہ ہمارے ہاتھ آ گیا موسیقی